تو عجیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے فسی لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے یعنی آپ جو ہلائے عرب عرب شورائے عرب شورائے جاہلیت عرب کو دیکھیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قوائد یعنی علماء نحب علماء سرم آج بھی اپنے قوائد کی گنیاد رکھتے ہیں کہ شورائے جاہلیت پر کہ بھئی فلا شاید نے یوں کہا ہے مطلبی نے یہ کہا ہے فلا نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلا زبانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا موجدہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا موجدہ تھا کہ اگر کسی سہرہ میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہوگی یہ کونسی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا یہ لازمان کسی غیر مخلوق کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیق وقت مدہ بھی ہو بیق وقت زم بھی ہو ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو باج بھی ہو فعید بھی ہو اور پھر عور سے دیکھے کر یہ تک ایک سلوب ہو ایک ترطیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمنی نہ آئے جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملیں ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملیں ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملیں تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شورہ جب پہنچا تو عبیزر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے بتا کرو کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تم تو بہت بڑے شاعر اور وہ مقابلے تین لفعہ مقابلے جو تھے انہیں اس شورہ سے جیت چکا تھا خود اتنا بڑا شاعر وہ مکہ میں آگیا ہے در سے پوچھا در سے پوچھا کچھ دنوں کے بات چلا گیا اب ادھر سے کہا اب ادھر کوئی تمہیں نان نہ ہوا لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے لی پس یہی آگے تمہیں کہا ہے کہ نبی ہے نام محمد الرسول اللہ سلسل لیکن تم آپ سے ملتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں رہے ہیں اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا ندام سنبھالو کا خود جاتا اب ادھر کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آگیا اور اکیل آدمی کوئی جاننے والا نہیں کوئی پچھاننے والا نہیں اور مکہ میں بھی میری کوئی جان پچھان نہیں بڑی رفار قبیلے کم ہے آدمی اور مکہ میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا بشہ کی نے مکہ اس کو مار دی کیونکہ اب ابتدائے بیسر کے پاس وہ نفرتوں کا وہ ظلم جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا سل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسعابی و سلما تسریما کسیرا کسیرا تو مکہ والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے کسی کو بتا ہوئی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا ہوگی اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مارتو تاکہ اہندہ پوچھنے والا جردی نہ کرے جو نام پوچھے وہ اسی کو مارتا ہے شروع کر دو اب ہی در کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چلوں کہ آپ میں کیسے پوچھوں جسے پوچھو تو مجھے مارے گا اور پھر میرے کبھی دیکھا کوئی بندہ مکہ میں نہیں رہتا جو مجھے ایک سوڑا لے اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں تو فرماتے ہیں کہ میں زمزم دیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارہ کرتا رہتا تھا اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا یہاں دو بط ہوتے تھے مشرقین کے ایک کا نام اصافتہ اور ایک کا نائلہ یہ دونوں بط تھے اصل میں یہ دونوں بط بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرت تھے نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے قابے میں آکے بدکاری کی اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے مشرقین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے قابے کے دروازے کے قریب رکھا اور ایسا ایسا پوجہ شروع ہو گئی وہ خود خدا بن گئے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آکے اس اصاف کو اور نائلہ کو کچھاٹا چھوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا کوش شروع کی اور میں اس اصاف اور نائلہ کی قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاہر تھا وہ ایسی باتیں تو کہی تو وہ شیروں میں لکھ چکا تھا تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم ان نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا عجیب بات ہے یہ اس اصاف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجہ کر رہی ہو یہ تو خود زانی تھے یہ تو اللہ نے انہوں پر قہد نادل کیا انہوں نے بدکاری کی انہوں نے زنا کیا پتر بنا رئی ہے تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوجھ رہی ہو بڑی بے واقع لوگ elasے تو انہوں نے جب میری بات سن گیا تو وہ چیختی ہوئی بھاگی کی 2010 انہوں نے کہی توبا 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 ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداوں کو براکا ہے ہمارے خداوں کو براکا ہے تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی ہے حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور بچا دی گئی اور آگے آنے والے کون سے سید راہو حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر طری اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا لیا اور تم کو روکو کیا بات ہے کیوں چیز رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیا بات ان پر کوئی ظلم ہوا تو حضرت صدیق نے روکا اور پوشا ان نے کہا جی اور کی بات ہے اللہ کے قابے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے ان نے کہا کون سے خدا ان نے کہا اسراف و نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے تو انہیں فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ اور آپ نے فرمایا ابو بکر چاہتا دیکھو تو صحیح پھر وہ آدمی تو ہمارے کام کا ہوا لگ کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا مانن یہ ہے کہ اس کے دیمار میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے تو فجاہ بی بکرن فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیزر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے اور میں اسی جگہ قابت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسراف و نائلہ کو بدا کہہ رہے تھے اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا آپ کون ہیں فریا رسول اللہ حضور بڑے خوش فرمائے انا محمد الرسول اللہ میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرما ادارہ آقا کفار قریش نازو کا کہ تمہیں کفار قریش کیوں ہیں وہ بڑی تقریبیں پہنچائیں گے ایسا ہے کہ تم ابھی آپ کو تو ظاہر نہ کرو کل فلا وقت میں ہم آئیں گے حرم میں اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور پھر وہاں بیٹھ کے بات تو عویزر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دارِ ارقم میں تشریف لے گئے دارِ ارقم جو ہے یہاں آپ صفا مروا ہے بلکل اس کے قریب ایک گھر تھا ایک مکان تھا جس کا نام دارِ ارقم تھا اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے عبیزر بھی وہاں اسلام لائے سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں سبا مروا کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو حرم کا ایک حصہ بن گیا تو بار سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں گئے عبیزر آئے اور اس کے بعد بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا فاصلہ عبیزر عبیزر فوراً عصبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عبیزر دیکھو تم کمزور آدمی ہو اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفا میں رکھو اُس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اخفا میں تو میں بھی نہیں رکھتا لیکن بارہ حال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محلت کروں تو حضرت عبیزر فردشیب لے گئے بنیر فارم تک انہوں نے پندرہ سال دعوت اسلام دیلنے رہے اور اس وقت ابھی کوئی حکام تو نادل نہیں ہوئے تھے کہ نماز سکھائی جائے روزہ سکھائی جائے حج سکھائی جائے تو حکام ابھی نادل ہی نہیں ہو اس وقت تو صرف در سے توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیا جاتے تھے اور منبوبت و رسالت کا وقام سمجھائے جاتا تھا اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھی اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے عبیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیرے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی عبیدر کی محنت سے جب حضور مدینہ منبرہ دشیب لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیرہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آرصہ تو اب یہ نمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بیسے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیست کو کفار حضم نہیں کر سکتے تھے قرآن اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا ہر قسم کی انہوں نے عیضائیں دینی شروع کی یعنی اصحابہ کو عیضائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام بزلم و تشدد کا بازار گرم کر اتنی عیضائیں پہنچائیں جس کا آدمی تصبر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا اسے کے دنہ بھی بکر سب سے پہلے انہوں نے آکے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا اتنا مارا حالانکہ ابو بکر تو ریش حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں کتنا خون بھایا گیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ عمد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ وائد صحابی ہیں جنہوں نے قابت اللہ میں آکر قرآن کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور ایک روایت میں ہے کہ سورة الرحقان پڑھی اور کافروں نے مارنے شروع کیا وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مار کھاتے رہنا ہے کہ سورة پوری مکمل کر اور بڑے کمزور آدمی تھے خفیب آدمی تھے آپ کی پندلی ہے مبارک بڑی پتری تھا تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑھے تو جنہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو اگر یہ ایک پلڑے میں جبل ہے اہود رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پندلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی اتنا شان والا ہے میرا صحابی تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور میں فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو تم کمزور آدمی ہو قریشن میں ماریں گے کل بھی تمہیں اتنا مارا خود نے کہا اگر آپ مجھے حکم در آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن ماریں گے رکھ ماریں گے کیا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریشن محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے اور ابی طالب سے آگے کہنے رکھے کہ بھی اب ہم تنگ آ چکے ہیں دو باتیں چنلو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیدہ پھر ہم خود نمٹنے گے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتیں توحید سے روک دو وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا امین میرے ججا خدا کی قسم ہے لَوَضَعُوا الشَّمْسَكِيْا مِنِي وَالْقَبْرَفِيْا سَارِي اگر یہ سورد علاقے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے پانے ہاتھ پہ رکھ دیں میں ان کو تو ٹھوکر مار سبتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ